رب المشرقین و رب المغربین فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان السلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہماری خوبصورت ملک بھارت میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہر دھرم ہر مذہب ہر عقیدے کو ماننے والے لوگوں کو ایک ساتھ ایک تسبیح کی طرح پیروئے رکھتی ہے فرقہ پرستاکتے چاہے کتنا ہی سور کیوں نہ لگا لے لیکن جب بات بھارت کے آن بان اور شان کی ہوتی ہے تب جو تصویر نکل کر سامنے آتی ہے یقیناً وہی ہمارے دیش کی اس ملک کی خوبصورت تصویر ہے اور یہی ہمارا پیارا ملک بھارت ہے ناظرین یہ قرآن کریم کی طاقت ہی ہے کہ جو لوگ دین اسلام سے بگز رکھتے ہیں قرآن کی آیتوں پر سوالیا نشان خڑے کرتے ہیں جو لوگ قرآن کی تلاوت سے گریز کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو سننا تک پسند نہیں کرتے وہ تمام لوگ ایک ساتھ ہو کر قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں جیہاں ناظرین یہ بھی اللہ تبارک وطالہ کا ہی کرشمہ ہے ناظرین یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہمارے دیش کے پردھان منفرین نریندر موڈی نے دیش کے نئے سنسد بھون کا اُدھ گھاٹن کیا ہے اس اُدھ گھاٹن سماروں کے دوران پھر کا پرست اور نفرتی چنٹووں کو وہ سب بھی دیکھنا پڑا جسے شاید وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے یا پھر جسے دیکھنا وہ قطعی پسند نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ یہ دیش سمیدھان سے چلتا ہے اور کیونکہ اس دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا ایک اہم سہیوگ رہا ہے اس لیے ناچ رہتے ہوئے بھی پھر کا پرست اور نفرتی چنٹووں کو قرآن کی تلاوت سنی پڑی برحال یہ شاید ان کے لیے تھوڑی اٹپٹی بات ہو سکتی ہے لیکن انہیں اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں قرآن کی ان خوبصورت آیتوں کو سرنا نصیب ہوا ہے ناظرین آپ کو بتا دے کہ آج اُدھ گھاٹن سماروں کے دوران قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی وہ آیت تھی سورہ رحمان کی جی ہا ناظرین اس سورہ رحمان کو جب پڑھا گیا تب موڈی اور یوگی جو ایسے بڑے بڑے نیتا بھی بس اس سورہ کو سن رہے تھے جبکہ اس سورہ کے ذریعے موڈی اور شہد جو ایسے نیتاؤں کو یہ چیتاب نہیں تھی یا یوں کہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کیا جا رہا تھا کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ناظرین آپ خود ہی سنئے کہ اس طرح سے قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت کی گئی جسے سن کر اسے سمجھنے والے اور اسے دل میں بسانے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها برضع المیزان اللہ تتغو في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان والاغب وضعها للانام فيها فاکهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العفو والغیحان فبئی آلاء غبكما تكزبان خلق الإنسان من سلفال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبئی آلاء غبكما تكزبان غب المشرقین وغب المغربین فبئی آلاء غبكما تكزبان مغج البحوین يلتقيان بينهما بردخ لا يبغیان فبئی آلاء غبكما تكزبان يخوج منهما اللؤلؤ والمغجان فبئی آلاء غبكما تكزبان وله الجوار المنشآت في البحر کالاعلام فبئی آلاء غبكما تكزبان كل من عليها فان ويبقا وجه غبك ذو الجلال والإقرام فبئی آلاء غبكما تكزبان ویڈیو ناظرین آپ اس پوری ویڈیو پر اس پوری خبر پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آج ہوئی تلاوت پر آپ کتنا فخر محسوس کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی کومنٹ کا ضرور بتائیں کومنٹ باکس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ ہوئے لوگوں کو اور سطح کے نشے میں اندھی ہو چکے لوگوں کو بھی ہدایت نصیبتہ فرمائیں آمین خدا حافظ